تو تائیوان نے امریکہ اور چین کے بیچ دشمنی کی نیو کو اور گہرا کر دیا ہے چین تائیوان پر اٹیک کر کے امریکہ سے ڈائریکٹ یدھ کرنے میں ہچکی چاہ رہا ہے لیکن زمین اور سمندر سے دور ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں چین امریکہ کو مات دینے کے لیے کمر کش چکا ہے پچھلے کچھ برسوں سے چین سپیس میں پاور فل بننے کی ریس میں سب سے آگے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے امریکہ نے پچھلے سال پرمانو ارجہ سے چلنے والے سپیس کرافٹ بنانے کا مشن شروع کیا تھا تو چین میں اب انترکش میں پرمانو ریاکٹر بنانے کے مشن کو منظوری دے دی گئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے چین لگاتار خود کو انترکش کا سپر پاور بنانے میں لگا ہوا ہے نہ یوکرین کی طرح دھرتی کا کوئی کونہ دہلے گا نہ انسانوں کا کون بہے گا اور نہ ہی کہیں بارودی سماکے سنجھائیں گے نہ سینہ کا کافلہ نکلے گا اور نہ ہی پائٹر بھیمان یا یودبوت جنگ کے میدان میں اتریں گے نہ اس زمانے کا پیٹل گراؤن بدلنے والا ہے اب سمندر سمین اور آکاش نہیں بلکہ جیت ہر کا فیصلہ انترکش میں ہو سکتا ہے تیاری تو بہت پہلے شروع ہو چکی انترکش سینہ اور سیکرائٹس کو تفاہ کرنے والے ہتھکیار تیار ہو چکے انترکش میں اب دنیا کی مہاشکتیاں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی دھرتی کی مہاشکتیاں اب انترکش میں سپر پاور بننے کے تیاری کر رہی پوری دھرتی کو چلا کر راک کرنے کی طاقت رکھنے والے دیشوں کی مہترکان شر اب انترکش میں راج کرنے کی ہائی ٹیک ہتھیاروں سے لیس دیشوں نے اب انترکش کے لیے ایک ہاتھا ہتھیار بنانا شروع کر دیا ہے انترکش میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے اور ایک دوسرے کو شکست دینے کے تیاریوں میں دنیا کے تین دیش اس وقت سب سے آگے پہلا نام امریکہ کا ہے دوسرا روس ہے اور تیسرا چین لیکن ریس میں تیسرے نمبر پر موجود چین کی رفتار نہیں سھامی گا تو چین سب سے آگے نہیں کھا سکتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اگر چین کو روکنے کے لیے ضروری قدم نہیں اٹھائے گا تو ٹھائگن دوہزر پتیس تک انترکش میں سپر پاور بن جائے گا اب خلاصہ ہوا ہے کہ چین انترکش میں نیوکلر پاور پلانٹ بنانے کی تیاری میں چین کا نیوکلر پلانٹ دا سپیس ریشن کو ارچہ دے سکتا ہے چین کا میشن نیوکلر پلانٹ سے سپیس میں بشلی بنانا ہے پاور پلانٹ کے سریعے چین کیا کرے گا اس کا خلاصہ نہیں ہوا ہے پچھلے سال امریکہ نے پرمانو ارجہ سے چلنے والے انترکشیان کو بنانے کا اعلان کیا تھا مانا جا رہا ہے کہ چین نے بھی سی لیے سپیس میں پرمانو رییکٹر بنانے کا مشن تیار کیا ہے ریپورٹ کے مطابق ناسا کے ایکسپرٹس کے ڈیمانڈ پر امریکہ نے نیوکلر اینرڈی سے چلنے والے سپیس کراپٹ کو بنانے کا کام شروع کیا تھا ناسا کے ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ پرمانو ارجہ سے چلنے والے انترکشیان امریکہ کو چین جیسے دیشوں سے آگے رکھ سکتے ہیں امریکہ کے لئے چندہ کی بات یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن جسے ہوبیٹیل آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ پرانا ہو رہا ہے واشنگٹن پوسٹ کے ایک ریپورٹ کے مطابق سال 2030 میں یہ ریٹائر ہو جائے گا اس کے ریٹائر ہونے کے بعد انترکش میں صرف چین کا سپیس ٹیشن ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں پاکی دیش چین پر نر بھر ہوں گا چین روس کے ساتھ ملکہ چندرمہ پر ایک انترکش کے اندر بنانے کی یوچنا پر بھی کام کر رہا ہے جس کے پشتی چین کا سرکاری میڈیا بھی کر چکا ہے چین کا تارکھ ہے کہ اس کے ذریعے وہ چاند پر انسندھان کی صوبیتائیں بے قصد کرنا چاہتا ہے چین چاہے جو بھی کر مگر اس کے پیچھے کی قطر کچھ اور ہے شک ہے کہ چین چاند پر موجود ہیلیم کا خزانہ دیانا چاہتا ہے اس کے خنج کا استعمال اپنی طاقت پڑھانے کے لئے کرنا چاہتا ہے چندرمہ میں ہیلیم تھری کا بہت بڑا خزانہ ہے ہیلیم پر مانو اوچہ تیار کرنے میں اوپیوگ ہوتا ہے چاند پر انترکش گیندر بنا کر چین چاند کے ہیلیم کا استعمال کر سکے گا سمجھ لیجے جنپنگ کے بستاربادی سوچ اب صرف بہار سمندر اور زمین تک زیمیت نہیں دنیا پر کب سے کس تنک میں جنپنگ کے سر پر انترکش میں بادشاہت قائم کرنے کا فرطور سوار ہے ڈرائگن صرف طاقت نہیں بڑھا رہا بلکہ دشمن کو ٹھکانے لگانے اور کم سور کرنے کی ستاجش دھی رچ رہا ہے اپنا سپیس اسٹیکشن بنانے والا چین اب انترکش میں پڑھے یود کے تیاری کر رہا ہے چین نے اب سائلنٹ سیٹلائٹ کلر تیار کیا ہے اسے سائلنٹ کلر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ چین کا یہ ہتھیار نہ تو میسائل ہے نہ ہی لیزن چین کے سائلنٹ کلر کو پکڑنا بہت مشکل ہے ڈرائگن کا ہتھیار سیٹلائٹ کا ایکزاوسٹ نوزل جام کرتا ہے ایکزاوسٹ نوزل جام ہونے کے وجہ سے سیٹلائٹ فٹ جاتا ہے چین نے انٹی سیٹلائٹ روبوٹک دیوائز بنایا ہے اس کے ذریعے چین دشمن کے سیٹلائٹ کو تباہ کر سکتا ہے چین اس دیوائز کو کسی بھی سیٹلائٹ کے ایکزاوسٹ نوزل میں لگا سکتا ہے یہ ایسا حملہ ہوگا جسے ٹریک کر بانا بہت مشکل ہے چین کے پلانک دشمن کے سیٹلائٹ کو خراب کرنا یا اسے خراب کر کے حیک کرنا ہے چین اس حملے کے لیے سپائک راؤٹ بھی بنا رہا ہے چین کسی سیٹلائٹ کے قریب اپنے سائلنٹ کلر کو کیسے لے جائے گا اس کا خلاصہ نہیں ہوا ہے چین امریکہ اور روس جیسے دیشوں کی پیچینی سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ بھوششے میں یوتھ یوکرین اور دائیوان جیسے مددوں پر نہیں بلکہ چندرما اور منگل پر زیادہ سے زیادہ جگہ ہتھی آنے کے لیے ہو سکتا ہے انترکش میں سیٹلائٹ سے ایک دوسرے کا ٹارگٹ بن سکتے ہیں اور جو تکیہ وجہ ہے انترکش میں موجود انہیں اور دوسری چیزیں بن سکتی ہیں پیور ریپورٹ ٹیمیل بھرات وقت